اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بنائنٹ یومر اور ملیگنیٹ یومر کا ڈیفرنٹ بینائنٹ یومر کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے، بنائنٹ یومر جو ہوتا ہے یہ ریمین کونفائنڈ تو دیر اوریجنل لوکیشن مطلب کہ یہ اپنی اوریجنل لوکیشن میں رہتا ہے بوڈی کے دوسرے پارٹس میں سپریڈ نہیں ہوتا دوسرا ملیگنیٹ یومر کے طرف دیکھتے ہیں کہ یہ سپریڈ Euhire two other parts The body body کے دوسری parts میں Seprede ہو جاتا ہے جو bininées tumor ہے بوڑی کو سیلز آتے ہیں وہ comentarios ہوتے ہیں جبکہ malignant tumor کی سیلز ہوتے ہیں وہ cancerous ہوتے ہیں بینhängین tumor جو ہوتا ہے اس کو ریموو کرنا بہت آسان ہوتا ہے جبکہ malignant tumor کو ریموو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ بوڑی کے دوسری پارٹس میں سپریڈ ہو جاتا ہے اس لئے اس کو ریموو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ بینائن ٹیومر اپنی ایک ہی لوکیشن میں رہتا ہے اس لئے اس کو ریموو کرنا آسان ہوتا ہے اس کے بعد بینائن ٹیومر کا جو گروہ ریٹ ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے جبکہ میریگنٹ ٹیومر کا جو گروہ ریٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد بینائن ٹیومر کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں سرجری کے ساتھ اس لئے کیونکہ یہ ایک اپنی اریجنل لوکیشن میں ہوتا ہے اور سرجری کے ساتھ جہاں پر یوگہ آسانی سے اس کو ریموو کر سکیں گے جبکہ ملائن ٹیومر کا پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے بوڑی پارٹ سے سپریڈ ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو ٹریٹ کی جاتا ہے کیمو تھرپی سے ریڈیشن تھرپی سے اور ایمینو تھرپی سے کیمو تھرپی مطلب کیمیکل سے ریڈیشن تھرپی مطلب ریڈیشن کے ذریعے جیسے یووی ریز بھیارا ہے اور ایمینو تھرپی ایمینو سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لئے تھرپی یوز کی جاتی ہے اس کے بعد ہے جو بینائن ٹیومر ہے اس کے جو شیپ ہوتی ہے وہ سموت ہوتی ہے اور ریگولر شیپ ہوتی ہے جبکہ ملگنن ٹیومر کی جو شیپ ہے وہ نوڈیولر ہوتی ہے اور ہی ریگولر شیپ ہوتے ہیں یہ والے جبکہ بینائن ٹیومر کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ موسری طور پر نارمل ہوتے ہیں جبکہ یہ والے جو ملگنٹ ٹیومر کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ابنورمل ان کے پاس ڈینے ہوتا ہے کروموسوم اور ابنورمل ڈینے اور کروموسوم ہوتا ہے جو کہ نیوکلس کے اس کے نیوکلس کو لارج کرتے ہیں اور دارکر بناتے ہیں کیونکہ ان ابنورمل ڈینے اور کروموسوم ہوں گا تو اس لئے بوڈی کے دوسرے پارٹ میں یہ سپریڈ ہوتے رہیں گے تو یہ تو ہمارا آج کا ڈیفرنس بینائن ٹیومر اور ملگنٹ ٹیومر کا